بانڈنگ بانڈ کے بعد آتی ہے بانڈنگ اب بانڈنگ کیا ہے اکثر سٹوڈنٹ بانڈ اور بانڈنگ کو سیم سمجھتے ہیں چھوٹے بے سن لیجئے سب سن لیں بانڈ اور بانڈنگ ایک ورڈ نہیں ہے موسیقی ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں لوگ خوشباش ہوں گے بہت وقت بعد آج ایک پر ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور اسے کیمیکل بانڈنگ چپٹر نمبر تھری فرسٹیر کیمیکل بانڈنگ سے سٹارٹ کریں گے بہت ہی بہترین چپٹر ہے یہ چپٹر آپ لوگوں کی بیسک کیمیسٹری کے لیے بھی زوری ہے انٹی ڈیسٹر پوائنٹ آفیو سے اور اگزام پوائنٹ آفیو سے تینوں پورمیٹس کے لیے ضروری ہیں سو میں ہمارے فوکس کریں گے اس کے لیے انٹی ڈیسٹر میں اور اگزام میں اور ان کی بیسک کیمیسٹری کے حوالے سے ان کی کیا کیا چیزیں ضروری ہیں ہم ساری چیزیں یہاں پر پڑھیں گے اور ڈسکس کریں گے صحیح ہے چلے جی سٹارٹ لیتے ہیں کیمیکل بانڈنگ سے کیمیکل بانڈنگ کو ہم ڈائریکٹ سارٹ نہیں کر سکتے کیمیکل بانڈنگ سے ملوڈا تھے کیمیائی بانڈ ٹھیکی جی کیمیائی تعلق دو ایٹموں کے بیچ بات ہم یہاں پر ڈائریکٹ سارٹ نہیں کر سکتے ہیں کیمیکل بانڈنگ سے ہمیں کیمیکل بانڈنگ سے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا ورڈ بانڈنگ کو کہ بانڈنگ کیا ہے بات بانڈنگ کو بھی ہم ڈائریکٹ سارٹ نہیں کر سکتے ہیں بانڈنگ سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا بانڈ کو what is bond یہ چیز ضروری ہے ہمیں بانڈ کو دیکھنا ہے ہمیں بانڈ پڑھنا ہے پہلے first we will discuss the bond and then we will discuss the bonding and then we will discuss the chemical bond and physical bonding بہت ہی بہترین چپٹر ہیں ساتھ دیجئے گا بہت مزا آئے گا پڑھنے میں چلے جی بانڈ کی سے بولتے ہیں بانڈ کا جو ورڈ ہے it's an english word but it's not the pure word یہ ایک ڈرائیوڈ ورڈ english کی english کے اس so original word is کیلئے جو استعمال ہوتا ہے ڈرائیوڈ is taken from ڈرائیوڈ اس کیلئے جو ڈرائیوڈ ورڈ ہے وہ کیا رہی ہے english میں ڈرائیوڈ آ رہی ہے ڈرائیوڈ ڈرائیوڈ سے مراد ہے ڈرائیوڈ 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 دو چیزوں کا اپس میں ڈرائیوڈ دینے کو کیا بولتے ہیں ڈرائیوڈ بولتے ہیں ڈرائیوڈ ملنے کو کیا بولتے ہیں ڈرائیوڈ ڈرائیوڈ اس برڈ ڈرائیوڈ ڈرائیوڈ پرنامس ہو گئی جسا ہم بولتے آج کل باند سو باند is what باند is an english word جو آئی ہوئے کونس english word سے باند سے پھلی توب ان کو یہ چیز پتاونے چاہیے کہ باند کس word کا کونس word سے آئی ہوئے so it's an english word یہ کیا ساہی ہوئے یہ english ساہی ہوئے so it's an english word and the word is باند now it's pronounced as a باند آج کلم اسے باند کے نام سے پکارتی ہیں ٹھیک ہے جی let's define the باند باند کیا ہے what is باند پہلے define کرتے ہیں باند کو کہ باند کیا ہے what is باند باند اور کیمیکل باند میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے بہت بڑا فرق ہے کیمیکل باند باند کی ایک ٹائپ ہے so let's start with the very beginning the bond باند کیا ہے لکھ لیں start کرلے شعباس کھاپیاں نکالے جلد کرلے شعباس the force of attraction the force of attraction یاد رکھیے گا باند باند بولتے ہیں رشتے کو تعلق کو interaction کو باند جو ہے باند ہم بولتے ہیں interaction کو force کو attractive force کو تعلق کو بولتے ہیں رشتے کو بولتے ہیں bond so bond میں کیا ضروری ہے bond میں خواہ attraction کا ہونا لازمی ہے پہلے تو یہ بات سمجھیں what is bond bond is the force of attraction یہ attraction کی محبت کی ایسی force ہے ایسی قوت ہے which holds together جو اکھٹے رکھتی ہے which holds together two atoms کن کو بیا which holds together two atoms one are molecules جو یا تو دو اتموں کو یا دو آئینس کو یا دو مالیکیولز کو جوڑ کے رکھے کارڈ ایز وٹ کارڈ ایز بار کیا بولتے بھیا بانڈ کہتے ہیں سب سنیں اٹریکشن کا ہونا لازم ہے اٹریکشن کے بغیر محبت کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہوتا کوئی رشتہ نہیں بن سکتا یہاں پر بھی ایسا ہے اٹریکشن کی ایسی قوت ایسی طاقت جو جوڑ کے رکھیں کیا کہتے ہیں بانڈ کے لائی جاتی ہیں کیا بولتے بھیا بانڈ کہتے ہیں ایسی فورس اف اٹریکشن جو دو اٹموں کو دو مالیکیولز کو دو آئینس کو جوڑ کے رکھے سچ اٹریکشن اس طرح کی اٹریکشن کو ہم کیا کہتے ہیں بھئیا بانڈ کہتے ہیں سمجھ آ رہی ہیں چھیک ہے جی مطلب آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوا ہوگا پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ ایسیل کیا رہی بھیا ایسیل یہاں پر آئیڈروڈن ایٹم دیان دیجئے گا سب یہاں پر آئیڈروڈن ایٹم اور کلورین ایٹم آپس میں کیا ہے کنیکٹ ہے اور یقین مانیے ان کی کنیکشن کے لئے شرط کیا ہے پہلی بنیادی شرط کہ یہاں پر ان کی درمیان اٹریکشن پیدا ہوئی ہے تب ہی تو یہ کیا ہوئے بانڈ بنائی گئی ہے سو ایسی فورس اپ اٹریکشن جو ان دونوں کو جوڑ کے رکھ رہی ہے اس فورس اپ اٹریکشن اس دنوٹی بائی لائن اور اس لائن اس کارڈ وٹ اس اس کارڈ بانڈ ہم اسے کیا نام دیتے ہیں سب بولو شعباس کیا نام دیتے ہیں بانڈ کا نام دیتے ہیں اسی طرح ایکسیل کے بعد میں کوئی اور مالیکیول بھی لے سکتا ہوں میں آپ ہی لوں گا ایک اور ایکسیمپل این اے سی ایل سوڈیم کھلورائیڈ سوڈیم کھلورائیڈ سوڈیم کھلورائیڈ آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ میٹل اور نان میٹل کی ملاب ہے ہم کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی میٹل اور نان میٹل آپس میں ملتی ہے امیشہ آئینک بانڈ بنتی ہے تو یہاں پر سوڈیم امیشہ چونکہ میٹل ہے سوڈیم سوڈیم پر پلس چارج آ رہی ہے پوزٹیو چارج کٹائن اور کلورین اس نان میٹل اس اے سٹرونگ الیکٹرونگیٹیو ایٹم اور اس نگٹیو چارج اور ان کے درمیان جو بانڈ بنی ہوئی ہے جس بانڈ دیان دیجئے گا یہ چونکہ آئینک بانڈ ہے آئینک بانڈ ہم پڑھیں یہ کہ آئینک بانڈ کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی دیان دیجئے گا ان کے درمیان کیا موجود ہے ان کے درمیان ایک فورس آف اٹریکشن موجود ہے اس پوزٹیو اور اس نگٹیو کے درمیان کیا موجود ہے ایک فورس آف اٹریکشن موجود ہے جو اس پوزٹیو آئین کو اور اس نگٹیو آئین کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے سچ فورس آف اٹریکشن اس کا وٹ اس کا از بانڈ کیا نام دیں گے بھئیہ بانڈ کا نام دیں گے ہو گئی بات تھرڈ پھر ہم نے بولا کہ یہ مالیکیونس کو بھی جوڑ کے رکھ سکتی ہے مالیکیونس کو بھی جوڑ کے رکھ سکتی ہے تو ہمارے پاس آ رہی ہے let's suppose I'm supposing the example of what the HCL اور یہاں پر آپ کے پاس کیا آ رہی ہے H2O HCL اور H2O دیان دیجئے گا HCL ایک الگ مالیکیون ہے HCL ایک الگ مالیکیون ہے اور water ایک الگ مالیکیون ہے پھڑیں گے ڈسکس کریں گے ان پر polarity موجود ہے polarity موجود ہے ان پر poles موجود ہے positive اور negative charges موجود ہے کیوں موجود ہے ڈسکس کریں گے آگے آنے والے discussions میں ٹھیک ہے بھئیہ توجہ فرمائیے سب student دیان دیجئے جتنے بھی student دیکھ رہے ہیں سب دیان دیجئے focus کیجئے board کو focus کیجئے ادھر ادھر نہ دیکھیں کیا رہی ہیں یہاں پر slightly positive slightly negative slightly positive کیوں لگا رہا ہوں slightly negative کیوں لگا رہا ہوں ڈسکس کریں گے partially positive charge ڈسکس کریں گے آگے آنے والے topic میں covalent bond کے behavior میں ڈسکس کریں گے دیان دے جگہ بھئیہ یہاں پر کیا ہو رہی ہے اس chlorine اور اس hydrogen کے بیچ آنا کہ یہ different molecules مگر ان کے opposite force کے درمین ایک attraction پیدا ہو رہی ہے اور یہ attraction اس water کے ساتھ connect کروا رہی ہے such attraction is called bond ہم اسے کیا نام دیتے ہیں بھئیہ سب بولے bond نام دیتے ہیں سو اب آتے ہیں definition پر ہم نے بولا the force of attraction یہ تو لازم ہے کہ bond ہمیشہ force of attraction ہونے چاہیے سو the force of attraction which holds together جو 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 رکھتی ہے two atoms جو دو ایٹموں کو جو 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 رکھتی ہیں یا پھر وہ دو جو 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 سکتی ہے such force of attraction is called bond اسے بانڈ میں آپ کو ٹو ٹائپس کے بانڈ نظر آ رہی ہیں کچھ ایسی بانڈ ہے جو ایٹموں اور آئینز کے بیچ ہے اور کچھ ایسی بانڈ ہے جو مالیکیولز کے بیچ ہے ان دو بنیادوں پر اس ڈیفینیشن کو پھر ہم مزید دو عصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور دو عصے بناتے ہیں ایک عصے میں ہم اس کو کیمیکل بانڈ کا نام دے دیں گے اور دوسرے عصے میں ہم اسے فیزیکل بانڈ کا نام دے دیں گے اب ذرا ڈیفائن کرتے ہیں بانڈنگ کو بانڈ کی سمجھ آگئی اب بانڈ کے بعد ڈسکس کرتے ہیں بانڈنگ کو بانڈنگ کیا ہے what is the word bonding بانڈ کے بعد آتی ہے بانڈنگ اب بانڈنگ کیا ہے اکثر سٹوڈنٹ بانڈ اور بانڈنگ کو سمجھتے ہیں چھوٹے بے سن لیجئے سب سن لیں بانڈ اور بانڈنگ ایک ورڈ نہیں ہے کیسے what is بانڈنگ بانڈنگ کیا ہے بانڈنگ کہتے ہیں بانڈ کے فارمیشن کو بانڈ کے بننے کو کیا بولتے ہیں بانڈنگ بولتے ہیں بانڈ کے بننے کو کیا بولتے ہیں بھئی آ بانڈ کے بننے کو بولتے ہیں بانڈنگ the phenomena of formation of bond is called bonding the process of the process of formation of the process of formation of bond is called bonding the process of formation of bond bond the process of formation of bond is called bonding بانڈ کے بننے کو بانڈ جس طرح بنتا ہے کیسے بنے گا ابھی ہم فینامینا ڈسکس کرتے ہیں سچ لئے گا اگر آپ کے باس کوولنڈ بانڈے تو کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کے باس کیا آ رہی ہے ایچ آ رہی ہے ٹھیکی جی اس آیڈروجن ایٹم کے پاس ایک الیکٹرون ہے اور یہاں پر کلورین آ رہی ہے فلورین آ رہی ہے اور اس کے آخری شل میں کتنے الیکٹرون ہیں سیون الیکٹرون ہیں دیان دیجئے یہ آپس میں کیا کرتی ہے میوچول شیئرنگ کر کے اپنے کیا کر لیتی ہے الیکٹرون کو میوچولی شیئر کر لیتی ہے اور یہ کیا بنا دیتی ہے آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا دیتی ہے اس الیکٹرون کے شیئرنگ کو کہ جب وہ کیا کر رہے تھے دیان دیجئے کہ جب وہ کیا کر رہے تھے کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ الیکٹرون کہ جب وہ ایک دوسرے کے پاس ساتھ کیا کر رہے تھے الیکٹرون شیئر کر رہے تھے اور اس شیئرنگ کی وجہ سے ان کے درمین کیا بن گئی ایچ ایف ان کے بیچ کیا بن گئی ان کے بیچ ایک بانڈ بن گئی دس فینمینا اس بانڈ کے بنانے کے عمل کو ہم کیا بولتے ہیں ہم بولتے ہیں بانڈنگ کیا بولتے ہیں بانڈنگ کلیر یہاں تک آچھا ہم نے بانڈ پڑھی پھر ہم نے بانڈنگ پڑھی اب چلتے ہیں بانڈ کے ٹائپس کی طرف کیمکل بانڈ اور فیزیکل بانڈ کی طرف ہم نے بانڈ پڑھی